بہو چرچت نو مہینے پور بھوئے گمشودگی معاملے کا پولیس نے کیا کھلاسہ پیتا کی پرتانہ سے ہاتھ ہو کر بچوں نے ہی چھوڑا آ تھا اپنا گھر آئیے دیکھتے ہیں منوال پیپاری ایجے کمار سرواستو کی خاص سپورٹ لگ بھگ پچھلے نو مہینے پہلے اسکول سے گھر جاتے سمیں لا پتہ ہوئی دو سگے بھائیوں کو پولیس نے کل دلی سے سکشل برامت کر لیا یہ برامتگی بچوں دورہ دھار کارڈ کو اپ ڈیٹ کرانے کی پرکریہ کے دوران سمبہ ہو پائی ہے آج پولیس صدق چک اومبیر سنگھ نے برامتگی کے بعد دونوں سگے بھائیوں کو میڈیا کے سامنے پیش کیا دونوں بھائیوں کے لا پتہ ہونے کی مول وجہ پیتا دورہ پر تارید کیے جانا بتا رہا اس بات کی جانکاری میڈیا کے سامنے ہی پولیس صدق چکو سیم بچوں نے بتایا بتا دے کہ بیتے ورس آٹھ جولائی کو ہنمان پرجاپت کے دونوں بچے بیٹے سچیدہ انندہ اور اناگیندر اچانک سے لا پتہ ہو گئے تھے شہر کوتوالی تھانا شہدر کی آواز فکاس بلونی کے رہنے والے ہنمان پرجاپت نے اسکول سے لڑتے سمیں بچوں کے گائب ہونے کی سوچنا پولیس کو دی پھر بعد میں ہنمان پرجاپت دورہ اپنے پڑوسیو اور بھائی پر آپہرڑ کی آروپ لگائے گئے تھے پولیس معاملے میں مقدمہ درج کرتب تھیش میں جھٹی ہوئی تھی مہینوں بھی اتنے کے بعد بھی بچوں کی برامدگی نہ ہونے پر ہنمان پرجاپت نے پریوار کے ساتھ کئی بات جلا مکیالے پر دھرنا پردرشن بھی کیا پولیس آدیخ شاکومبیٹ سنگھ نے بتایا کہ دونوں بچوں کی تلاش میں پولیس ٹیم لگی ہوئی تھی تبھی ان کے دورہ آدھار اپ ڈیوٹ کیے جانے پر آئے میسے کے ذریعے بچوں کا سراغ پتا چلا اور پولیس ٹیم نے دلی استطیق فیکٹری سے دونوں کو برامت کر لیا جہاں میں مزدوری کا کاری کر رہتا ہے پولیس صدیق شاکومبیٹ سنگھ نے بتایا کہ پوستاج میں جو جانکاری حاصل ہوئے اس کے مطابق دونوں بچے اپنے پتا دورہ پر تاریت ہونے کے قرد گھر سے بھاگ گئے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس گھٹنا سے پور بھی ایک بار ان بچوں دورہ گھر سے بھاگنے کا پریاس کیا گیا فیلال پولیس کا برامت دونوں بچوں اور اس کے پتا کی کاؤنسلنگ کرائے جانے کی قوائد میں جھٹی ہوئی ہے اپنی بات ہے وہ ضرور بتائیے گا وہ بھی اپنے آپ میں صدہار کریں گے تم بھی صدہار کرنا اور اپنا جیوان آگے بڑھے گا سے مل گئے اپنے باڑھے گے hvis اس سے دو زندگ کیوں مروایت ہے کیا جانور ہے انسان ہے تمہارے بچے ہیں تم کیوں مارکے ہو کبھی ڈار پھٹکار گیا دیکھیں بدھی سب کیب اس لیے لگ ایچیں بچے کے کلاس میں 40% آٹھ ہے ایک کے نمدھے پرسنٹ آتے ہیں چالیس سال کی عمر تک آتے آتے ہیں معلوم پڑا کی چالیس پرسنٹ والا زندگی میں پتا نہیں کرتے ادھر کی کرافاتوں میں لگاتے ہو اتنا دماغ اپنے بچوں کی سار ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے لڑکے کو بڑا بھائی بہتا کر کے لے گیا ہے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑا لڑکے سے بات چیت کرتا تھا بڑا بھائی ہمارا سمبو پر جاتا تھا سمو جانا कि بنا سمجن تھا یہ کہ ہمارا سمجھتا یہاں آپ کے ماتا بیتا ہے آپ کی کاریس بتائے سے لے گی سکر tatsächlich بہت ٹھیک ہے اور پورا آٹھنا خوال اور کو پہلا آگے اچھائی بہتو ماتا چکتا تھے بھی تو ہیں اگر کسی گلچی پر ڈاٹھ دیا تو بیتا ہے کتنا بڑا کزم تو ہر تھا کہاں کیاں ہے یہ بتاؤں ہم سب کے ماں باپ ہیں بات کے رہتے ہیں کوئی بات تھی تو وہ ماں باپ سے بات کر لیتے ہیں کتنے پریشان ہیں تمہارے ماں باپ سوچا تم لوگ ان رہے ہیں یہ دیمانگ میں کیسے آیا کہ ہم چل دیں یہاں سے یہ بتاؤں پہلے بھی گریاس کیا تھا تم نے جانے کا پہلے بھی کیا تھا پہلے بھی اسی نہیں کیا پہلے بھی پاپا ٹاٹھتے تھے پاپا مانگی دونوں ٹاٹھتے تھے یا پاپا ہم مارتے تھے پاپا مارتے تھے پہلے کب تک لوگوں نے پہلے کہاں گئے تھے گورک گورک پھر پھر پہلے بھی گئے پھر 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 اگر وہ پیار کرتے ہیں تو ڈاٹیں نکی سے یہ تو بتا ہوں جو ہوا ساتھا ابھی آئے ہیں پیدا جی کچھ بات کرو گا ہن سے ایسا کوئی ہے اب وہ اچھی سرے رکھیں گے تمہیں نہیں 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 ہم تمہارے ساتھ ہیں اب گر تمہارے پتاں جی نے کچھ کیا تو انتے خلاف سے ساتھ رہے ہیں مہا جولائی میں یہاں شہر کوتوالی سے ایک ہنمان پریجا پتی ہیں ان کے دو بچے غائب ہو گئے تھے شروع میں ان کے دوارہ گنشود کی لکھائی گئی تھی بعد میں جب سمیں گہتیت ہوا اور بچے نہیں ملے تو ان کے دوارہ جو شک زہید کیا گیا سوسندر دھاروں میں بیوگ پنجکرت کر لیا گیا تھا اور چھانبین کی گئی تھی جو اس سمیں وادی دوارہ بتایا گیا اور جو آس پاس کے لوگوں کے دوارہ پوستاش پہ بتایا گیا اور اس گھٹنا سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہنمان پریجا پتی کے یہ دونوں بچے پور میں بھی ایک بار گھر سے جانے کا پریاض کیا تھا تو جی آر پی دوارہ قریب ایک سال پہلے اس گھٹنا سے جی آر پی دوارہ بچوں کو دیکھتے ہوئے انہیں روکا گیا پوستاش کی گئی اس کے گھر والوں کو بلا کے تب ہی سوپ دیا گیا تھا یہ تک تھے تب بھی سنگیان میں آئے تھے کہ یہ بچے کیوں جا رہے تھے ان کے دوارہ بتایا گیا تھا کہ ان کے پتازی دوارہ انہیں بہت پرکاریت کیا جاتا ہے یہ میں پور کی گھٹنا کے بارے میں بتا رہا ہوں جب یہ جی آر پی دوارہ وہ کی ہے جب یہ دوبارہ جولائی 2022 میں گئے تھے تو اس سمیں بھی آس پاس کے لوگوں کے دوارہ پولیس پہ جانکاری ہوئی تھی مہا نومبر میں جب میں یہ آیا تھا تو اس سمیں ان کا دھرنا چل لہا تھا میں بھی ان سے ملا پوری جانکاری کری اپنی پولیس ٹیم سے بھی میں نے پوچھا اس کے دوارہ بار بار شک اپنے سگے بھائی اور گھتیجوں پہ جتایا گیا کہ ان کے دوارہ اپنے ہن کر کے مار دیا گیا لیکن اس کے کوئی شاکش ایسے نہیں مل پا رہے تھے کیونکہ گھٹنا کسی بھی گھٹی کو اپرہن اور ہتیا جیسے معاملے میں اگر آپ ہیں تو آپ کو ساکھ چاہیے تو کہیں نہ کہیں اپا پہوکی اس تھیتی میں ہم لوگ بھی تھے لیکن یہ امید لگ رہی تھی جو لوگوں سے بات ہوئی تھی کہ بچے جہاں بھی ہیں سیکسل ہوں گے کسی میں کچھ لیڈ ملی ان بچوں کا آدھار کار کہیں اپنے کرنے کا پریاس کیا گیا اس کے نوٹیٹیٹیشن آئے ایک دو میسیج اور آئے جب ان سوچناوں کو پولیس دوارہ ڈبلپ کیا گیا تو ان کی لوکیشن دللی میں نکل کے آئی پھر پولیس کی ٹیم ہے دللی گئی وہاں چھانگین کی گئی بچے برامد ہوئے اور آج انہیں لے کے یہاں آیا گیا ہے جو بچوں سے پرثم دستیا پوستاش ہوئی ہے جو مول کاران بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پڑھنے میں کمجور ہیں تھوڑا سا اور جب ان کے پاپا ان سے سبجیک کی چیزیں